فرنڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویچ قیمہ مٹر کی ریسیپی نیوٹریلا سے بنا ہوا یہ قیمہ ہے جو نون ویچ کی طرح ہی ٹیز دے گا آئیے ہم اس کی ریسپی کی شروعات کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پین لیں گے جس میں کچھ تیل ڈال دیں گے اگر آپ ریفائنڈ یوز کرتے ہیں تو ریفائنڈ ڈالیے یا سرسوں کا جو بھی تیل آپ کو پسند ہو پور ڈالیے اور اس میں دو پیاس کٹ کے ڈال دیئے یہ قیمہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سبزی کھانے کمن نہ ہو تو یہ قیمہ مٹر بنائیے اور اس کو کھائیے اگر ایک بار آپ بنائیں گے تو آپ کو بار بار کھانے کو من چاہے گا اور اس میں بیسک سے مسالے پڑھیں اس کے لئے دو پیاس ڈال دیں جس کو ہلکا سپکا لیا ہے بلکل براؤن نہیں کیا ہے ایک چمچ ادرک لسون کا پیسٹ ایک چمچ حلدی تھوڑا نمک آدھا چمچ میٹشا اور پسی دھنیا دو چمچ ڈالا ہے اب ان سب مسالوں کے ہم بنائی کر لیتے ہیں یہ وہی مسالیں جو ہر وقت میرے کچھن میں ایویلیبل رہتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی چیزیں ہم کو باہر سے نہیں لانا ہے اور نہ ہی پریشان ہونا ہے بھی کھانے کا مزد تو تب ہی ہے جب ہم ان چیزوں سے بنائیں جو ہمارے گھر کے کچھن میں آسانی سے مل جائیں بہت مہنگے کھانے یا بہت چیزیں ارینج کر کے بنانا ہر کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں جو ہر آدمی ہر انسان بنا سکتا ہے تو اس میں ہم نے ایک کٹوری دھولوی مٹر کو ڈال دیئے جب ہمارے مسالیں اچھے سے بن جائیں پیاس کو ہلکا کٹ لیا تھا مہین اب وہ اپنے آپ گل جاتی ہے اور اس میں ایک کٹوری نیوٹریلہ کے خیمے کو ڈال دیں گے یہ قیمہ کٹاوہ بزار میں بھی آتا ہے اگر نہیں آپ کے پاس میں ہے یہ قیمہ تو کوئی پریشان ہونے کے بات نہیں ہے نیوٹریلہ کے جو بڑیاں ملتی ہیں ان کو آپ بھگا لیجے اور چھوٹا چھوٹا کٹ لیجے بس چھوٹے چھوٹے پیس میں برابر کے کٹ لیں گے تو آپ کو قیمہ مل جائے گا اور اگر بزار سے بنا بنایاں قیمہ لیں گے تو وہ ایک سائز کو بہت اچھا بنا ہوا لیتا ہے تو آپ دونوں طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اب جو ہم نے پانی میں بھگا کے نیوٹریلے کو رکھا تھا اس کو مہین میں انکارٹ لیا ہے اس کو دھو کے دو تین پانی سے پانی نکال کے کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اچھے سے مسالوں میں چلانے کے بعد تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں نیوٹریلہ پہلے سے بھیگا ہوا ہے مطر بھی بہت قدی نہیں ٹک ٹاک ہے اس لئے جلدی گل جائے گی اور اس میں خوبصورت سکلر لانے کے لیے کاشمیری میرش ڈالنا ہے کاشمیری میرش سے کلر بہت پیارا آ جاتا ہے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے تھوڑا پانی ڈالیں گے اور پانچ میٹھ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایک بار جب اچھے سے پک جاتا ہے تو اس کی فلیم کو دھیما کر دیتے ہیں دھیما دھیما آج میں اچھے سے مطر اور بیش قیمہ جو ہے میرا گل جاتا ہے دیکھیں تھوڑا ہی پانی ڈالنا ہے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے دو ٹماتر ہم نے جو کٹ کے رکھے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں ٹماتر اگر آپ پہلے ڈالیں تو اس میں مکس ہو جائے گا لیکن اس کا ٹیسٹ اس قیمہ مطر میں جب ٹماتر کا ٹیسٹ آتا ہے یہ پیس پیس رہتے ہیں اور سوفٹ ہو جاتے ہیں تب ہی اچھا لگتا ہے اس کو ہم کو بہت زیادہ نہیں کر آنا بس تھوڑا سوفٹ ہو جائیں دیکھیں تھوڑا سپکانے پر یہ بلکل سوفٹ ہو گئے اور اس کا پانی بلکل اچھے سے جل چکا ہے ٹماتر میں سو جو پانی ریلیز ہوا تھا وہ بھی اچھے سے جل چکا ہے اور یہ بلکل بھون چکا ہے اب اس کو ہلکہ سور چلا دیں گے اگر تھوڑا بہت پانی تو اس کو بھی جلا دیں گے کیونکہ جب یہ بلکل بھونا ہوتا ہے تب ہی بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کا دیکھیں کتنی جلدی یہ نیوٹریلا کے قیمہ مطر بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں سمان بھی کوئی ایسا نہیں پڑا جو آپ کو زیادہ دکت ہو یہ پوڑی پراتھے کے ساتھ بہت ٹیسٹی رگتا ہے جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یا آپ کو کوئی سبزی کھانے کا منہ ہو تو اب آپ یہ بنا سکتے ہیں اور اگر اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ کو بار بار بنانے کا منہ چاہے گا چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی بائی